ورل وار ٹو میں نازیس کا انسانوں کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنا جن کا انہیں کوئی افسوس نہیں تھا لیکن اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی دوسرا ایکسپریمنٹ نہیں کیا گیا تو یہ ایک اہمکانہ بات ہو گی کیونکہ دنیا میں اس طرح کے بہت سارے ایکسپریمنٹ دوسرے ممالک نے بھی کیا تھا سائنس اور سٹری دو ایسے الفاظ ہیں چنوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کنٹریبویشن دیئے ہیں جہاں ایک گیا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایڈوانسمنٹ کیسے کرنی چاہیے اور دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایڈوانسمنٹ پر کیسے چلنی چاہیے ان ایڈوانسمنٹ کی پیچھے ایکسے خطرناک ایسپریمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسانوں کے اوپر کیے جاتے ہیں شاید ان کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا سائنس کے ایسے ایکسپیرمنٹس کے بارے میں ان ایکسپیرمنٹس کی بارے میں جسے سننے کے بعد آپ ایسے شوق ہو جاؤ گے جیسے میں ان ایکسپیرمنٹس کو سننے کے بعد ہو گیا تھا یونٹ 731 ہماری اسٹری کے کتابوں میں ہم نے ایسی بہت ساری کہانیاں سنی ہیں جیسے ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار ٹو میں نازیز کا انسانوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنا جن کا انہیں کوئی افسوس نہیں تھا لیکن اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف نازیز نے ایسا ہی ایکسپیرمنٹ انسانوں پر کیا تھا یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہو گیا کیونکہ اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرمنٹ دوسرے مالک نے بھی کیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے ایک کنفیڈنٹسی یہ بات کیسے کر رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اور کیوں یور نائنٹی ترٹی ایٹ میں جاپانیز آرمی نے سیون ترٹی ون یونٹ نامی ایک یونٹ بنائیں جن کا مشن تھا بیلیجیکل ویپنز بنانا اور جو لوگ ان کے قید خانوں میں تھے ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنے لیفٹنینٹ شیرو ایشی جو کہ سیون ترٹی ون یونٹ کا انچارج تھا اس یونٹ کو یورسٹریز اور بیلیجیکل میڈیکل ریسرچ کے طرف سے ایک سپورٹ مل رہا تھا اور ان کو ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف فرام کیا کرتا تھا یہ ریسرچ سینٹر اس یونٹ نیسینس کے نام پر اتنے بڑے ڈیڈلی ایکسپیرمنٹ کیے تھے جن میں آدھے تو اس دنیا کے تاریخ میں انفالڈ بھی نہیں ہو پا تھے چیزیں اتنی ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور نائنٹی ایٹی فور میں جاپان میں ایک نالجمنٹ دیا تھا کہ انہوں نے یونٹ سیون ترٹی ون کے انڈر ایکسپیرمنٹ کرل کیے تھے اب آپ پوچھیں گے کہ ایکسپیرمنٹ تھے کیا آئیے ایکسپیرمنٹ کے طرف چلتے ہیں مومن فروسٹ بیٹ ٹیسٹنگ اس ایکسپیرمنٹ میں قیدی کا ہاتھ تب تک پانی میں رکھا جاتا تھا جب تک وہ مکمل فریز نہ ہو جاتا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں پر ترہ ترہ کے ایکسپیرمنٹ کیے جاتے یا تو ان کے ہاتھ اُبلتے ہوئے پانی میں رکھ دیا جاتا یا آگ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا لیکن یہ کافی نہیں تھا کبھی کبھار ان کے ہاتھوں کو فروزن چھوڑ دیا جاتا تھا یہ ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ تاکہ انسانوں کے اجسام باپس خون کے گردش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ وی وی سیکشن کا مطلب ریسرچ کرو گے تو اس کا مطلب آپ کو گل میں یوں نظر آئے گا ایسا کہا جاتا ہے کہ نائنٹی فوٹی فائف میں اس یونٹ کو ختم کر دیا گیا تھا اور جو قیدی ایکسپیرمنٹ کے بعد زندہ تھے ایکسپیرمنٹ کو ان لوگوں نے شوٹ کر دیا تھا جو ڈاکٹر اور پروفیسرز تھے ان سے زبردستی علف لیا گیا تھا ایک انسان ہونے کے ناتے ہمیں کافی دکھ ہوا کہ اس طرح کے ایکسپیرمنٹ انساموں پر کیے گیا تھا مگر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد انہیں جلد ہی ختم کر دیا گیا تھا اگر اس طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ چاہتے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بینٹ کی ایکن کو پریڈس کریں تاکہ ہمارے جتنے نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہت سانی پورٹ سکیں شکریہ اللہ حافظ تاکہ ہمارے چوہوز